ہم ہندوستانی شہر شہر کورونا سے حالات بگڑنے لگے ہیں کورونا کے بے کابو ہونے کا اثر یہ ہے کہ کہیں شمشان خات چھوٹے پڑنے لگے ہیں تو اہی دلی مومی میں حالات بگڑتے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے آشنکہ کے چلتے مہانگروں سے پروازی مصدوروں کا پلائن بھی جاری ہے اور ایسے میں سرکار کے سطر پر تمام بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں اسی سے جوڑی بڑی خبر آپ کو بتا دے سی بی ایسی کے دسوی کی بوٹ کی پرکشہیں رد کر دی گئی ہیں سی بی ایسی باروی بوٹ کی پرکشہیں ٹال دی گئی ہیں باروی بوٹ کی پرکشہ پر ایک جن کو بیٹھک ہوگی پرکشہ ہونے سے پہلے پندرہ دن پہلے سوچنا دے دی جائے گی پی ایم موڈی اور زکشہ منتری کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا کیونکہ اس نے پہلے بھی کئی راجوک کے مکھی منتری یا آشنکہ ساہر کر چکے تھے خاص طور پر ارمین گیجریبال یہ اگر ایکسامز کروائی جاتی ہیں تو وہاں پر کورونا کا ہات سپوٹ بن سکتا ہے اور ایسے میں یہ بڑا فیصلہ لیا گیا کہ اندوں سرکار کیوں سے بلکل تو دیکھیں بھاری تعداد میں اگر سٹوڈنٹس ایک جگہ اکھٹا ہوں گے تو یہ ان کے لیے صحیح انوارمنٹ نہیں ہوگا کیونکہ جس طریقی سے کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں ایسے میں سنکرمنٹ فیلنے کی جو چانسس ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے تیس لاکھ چھاتروں کو بچانا ہے کیونکہ دسوی باروی اور باروی پرکشہ ہو رہی تھی اور اسی کو لے کر کے اس پرکشہ ٹال دی گئی ہے آنے والے سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اور کڑے نیم جو ہیں وہ لاکھو کیے جائیں کیونکہ ستھتی کورونا کو لے کر لگاتا ہے اور بگڑتی جاری ہے وعیدلی کے ریپٹی سے ملیشہ سسودیا نے سوال اچھا ہے کہ کورونا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے جس طرح دسوی پرکشہ کی گئی رد کی گئی ہے آخر باروی کی پرکشہ کینسل کیوں نہیں کی گئی ہمیں خوشی ہے کہ اگزام دسوی کلاس کے کینسل کیے جا رہے ہیں اور باروی کلاس کے ڈیٹس ریشریڈول کی جا رہے ہیں حالانکہ میرا ماننا ہے کہ باروی کلاس کے بچوں کے من میں جو انگزائیٹی ابھی بنی رہے گی ریشریڈولنگ کی وجہ سے وہ بھی دور کی جا سکتی تھی اس کی جگہ اگر ان کے بھی اگزام کینسل کر کے اور ایک کوئی دوسر طریقہ نکال لیتے اور بچے بھی اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ کیا رہا سنیے اور اس چنوٹی کا لگتار ہندوستان بھی مقابلہ کر رہا ہے پیچھے ایک ورش میں شکشہ بھی بھاگنے تمام کٹھنائیوں کے بابجوبی اپنے بچوں کی سرکشہ رکشہ اور ان کے بھوشیہ ان تینوں کو لے کر کے جو یوزنا بنائی اس میں ہمارے ادھیاپت گرنکہ اور ابھیبھاکوں کا بہت بڑا ہم کو یوگدان ملا سہیوگ ملا اور ہم آن لینڈ پر شکشہ کو لے کر کے آئے اور گھروں کو ہی اسکولوں میں ہم نے تبدیل کر دیا سمبھوت ہے یہ دنیا کا اتنا جو کیوں کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا لوگتانترک دیش ہے اور جہاں ابھی بھی یہ جس تیجی سے اس بیچ ہم سوچ رہے تھے ہمارے دیش کے پردان منتری جی نے آج ایک تتکال پرباہ سے ایک بہت اوچ ستریہ بیٹھک کا وان کیا ان کے سانیدیا میں ہم لوگ آج بیٹھے اور ان کا جو مارگ درشن ملا چھاتروں کے ہیت میں کیونکہ ہمارے لئے سب سے مہتوپون چھاتر کی سرکشہ ہے اور اس کی رکشہ ہے اور اس کے بعد اس کا بہوشیہ پردان منتری جی کا بیستار پوروک ان کے ساتھ سمباد کے بعد اوچ ستری آدھکاریوں کی اوپستیتی میں پردان منتری جی کا جو مارگ درشن ملا ہے اس کے آدھار پر ہم نے جو یہ ہائی سکول ہے اس کی پرکشہوں کو برکمانی میں ہونے والی پرکشہوں کو اس کو نرشت کر دیا ہے